شریع نگر میں کی وی بی پروڈکشن کی جانب سے بیٹیاں ایک نئی رہا کے انوان میں ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا اور جس میں وادی کی ان خواتین کی حوصلہ افضائی کی گئے جنہوں نے زندگی کے کئن شعبوں میں اپنا اور ریاست کا نام روشن کیا ہے پروگرام میں سابق آئی اے ایس افسر شاہ فیصل بطور مہمان خصوصی موجود رہی اس موقع پر میس ورڈ نسرت پروین بھی شریک تھی جبکہ کشمیہ سوسائٹی کے چیرمین خواجہ فاروق رنجو شاہ اور دیگر نامور خواتین بھی اس پروگرام میں شریک ہوئیں اس موقع پر تقریب میں موجود اہم شخصیات نے بیٹیوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کئی ریاست کا نام روشن کرنے والے خواتین کا بھی ذکن کیا گیا پروگرام میں واضح کے اوپر کے ہوئے گروہ کاروں اور سنگیت کاروں نے بھی شرکت کی اور تقریب میں چارچاندہ گائے جسے کافی سرہا گیا اتھیم نہیں تھا کیونکہ حالات ایسے ہو گئی تھے کہ ہم کو اپنا پروگرام بھی ایک دن کینسل کرنا پڑا پوسپون کرنا پڑا کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہماری بچیوں کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے وہ سوچتے ہیں کہ عورت آگے نہیں جانی چاہیے تو میں ان سب کو میسیج دیتی ہوں پلیز اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں کبھی بھی ان کے اوپر ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ وہ بے سہارا ہو جاتی ہیں بچیا ہے چاہیے عورتے ہیں تو اگر وہ اپنے پیرو پر کھڑی ہوں گی تو ان کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلالا ایکشلی یہ ہم نے کیا تھا ڈیڈیکیٹ نسرہ جی کو کیونکہ جب میرے دماغ میں آگیا ایک مینا پہلا کہ میں یہاں پر کوئی ایونٹ کروں مومنس ایمپورمیٹ کے لئے تو اس کے لئے میں نے سنچا کہ ان لڑکیوں کو میں کیا ایکزامپل دوں کس لڑکی مطلب لڑکی کی ایکزامپل دوں کہ اس کے جیسی بنو یا اس کو فالو کرو یا اس کے رہن سے رہن سے پتا چلے گئے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو مجھے نسرہ جی یاد آگئی کیونکہ اس کی پرسنل لائف کافی کامپلیکیٹر رہ چکی ہے اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسا چیز کیا جو انیکسپیکٹڈ تھا لوگوں کے لئے بھی ان کی فیملی کے لئے اور ان کے خود کے لئے بھی ایڈونٹ انڈسٹینڈ یہ ہندوستان یہ پاکستان اور یہ چینہ اس کو کیوں چینہ پاکستان کاریڈور کہتے ہیں وائیڈونٹ دے کال ایٹ دہ کشمیر ٹو کاشگر کاریڈور یہ کشمیر ٹو کاشگر کاریڈور ہمارا فالکرم ہے ہماری امانت ہے اور یہ جو یوت کا آج کا ہے یہ دخوایا آج کی اس پرگرام نے کہ کشمیر کبھی مرے گا نہیں کشمیر will be alive in the situation of war also the soviet is the inspiration